السلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں آج ہم بات کریں گے دیوارے چین دیوارے چین دنیا کے ساتھ اجائب بات میں سے ایک عجوبہ ہے تقریبا ہر ایک نے سن رکھا ہے مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ دیوارے چین کس مقصد کیلئے بنائی گئی حضرت عیسیٰ کی بدائش سے دو سو سال پہلے چین کے بادشاہ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنانے کی خواہش کی کیونکہ اس وقت چین کے بہت سے دشمن تھے اور اس دیوار بنانے کا مقصد ملک کو دشمن کے حملوں سے بچانا تھا چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیہ آباد ہے اس قوم کے خانہ بدوش ڈاکول نٹیرے اور کبھی کبھی یہاں کے حکمران بھی جب بھی موقع ملتا چین پر حملہ آور ہو جاتے اور اہل چین کا امن تحس نحس کر دیتے تھے چین کے حکمرانوں نے اس کا تدارک اس طرح سوچا کہ چین کے شمال میں ایک دیوار قائم کی جائے اس دیوار کے لمبائی تیرہ ہزار دو سو میل ہے اور یہ دیوار بیس سے تیس فٹ انچی اور چڑھائی نیچے سے پچیس فٹ اور اوپر سے تقریباً بارہ فٹ ہے اور ہر دو سو گاز کے فاصل پر سیکیورٹی روم بنائے گئے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اس دیوار کے اوپر پانچ گوڑے ایک ساتھ دوڑ سکتے ہیں جب یہ دیوار ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگی تو اس کی بنیادوں سے انسانی ہڈیاں برآمد ہوئیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھونے جگر اور اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر اس عظیم شاہکار کو تخلی کیا اور اس کی تعمیر میں تقریباً دس لاکھ مجدوروں نے حصہ لیا جب موسم کی پیشیدگیوں کی وجہ سے یہ دیوار تنظلی کا شکار ہو گئی تو یہاں کے حکمرانوں نے ستر سے اسی پرسنٹ اس کو دوبارہ تمیر کروا دیا یہاں تاکہ اب یہ دیوار ایک سیاحتی مقام کی صورت اکتیار کر گئی ہے اور بہت سے لوگ محض چین کا اس لیے روح کرتے ہیں تاکہ اس دیوار کی سیر کی جا سکے موسیقی